جی تو فرینڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنے ارزو ایمان میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام مشکلوں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین جا رب العالمین تو ابھی ہے مورننگ کا ٹائم کر رہے تھے ناشتہ سب بیٹھے وے دو ناشتے میں آج حلوہ پوری کچھ پراتھے اور چائے اچار ملائی وغیرہ بس اسی طرح کی کچھ چیزیں تھی اور اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بات کیلئے کر دوں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بچے اُلٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور ہم بھی اُلٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں ابھی ایک چیز جیسے مجھے پتا چلی کہ جیسے ہم فرنٹ کیمرہ آن کر کے کچھ بھی شوٹ کرتے ہیں تو اس سے اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز جو ہے نا وہ لیفٹ سائیڈ کی رائٹ اور رائٹ سائیڈ کی لیفٹ میں آ رہی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور ادر وائز ہم لوگ سب رائٹ ہینڈ سے ہی کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اور بچے بھی اور بچناس تنوشتہ کرنے کے بعد ابھی میں نے سوچا کہ بچوں کی تھوڑی سی ذرا چمپی جنپی کر لی جائے آج کافی ٹائم باز میں لے کر بچوں کو بیٹھی تھی تقریبہ میرے حال میں جب سے میں نے ولوگنگ سٹارٹ کیے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ گھر کے کام کاج کچھ بلوگ بنانا ایڈٹ کرنا پھر اس کے بعد بچوں کو بھی ٹائم دینا اور ان سب چیزوں کا ٹائم تو بہت مشکل سے اب ہو گیا کچھ آج کل دن بھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا ٹائم ہی نہیں تھا ملتا اور بس وہی ولوگنگ کا شوق تھا اور وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مل نہیں ہے تو بس اسی لئے جو ہے نا شوق کا کوئی مل نہیں ہے تو میں نے ولوگنگ سٹارٹ کیے باقی یہ تھا کہ میاں جی کو تھوڑا سا مجھے منانا پڑا کہ میں نے ولوگ بنانے اور ایڈٹ کرنے تو انہوں نے ہر اتنا زیادہ وہ نہیں کیا کہ نہیں کیوں یہ وہ اسنا نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا شوق ہے تم کر لو جو تمہارا دل کرتے ہیں تم وہ کرو تو پھر اچھا میں بات کر رہی تھی بچوں کی تو بچوں کے نا جو گردن کی پیچھے مسلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ دول جاتے ہیں وہ ہو جاتا تو سٹڈی کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ بیٹھنا اس کی وجہ سے بچوں کو تھوڑا وہ پرابلم ہو جاتی جب چھوٹے ہوتے ہیں جب تو میں ہر کرتی ہوں ان کی مساج وغیرہ مالش کرتی تھی اب کافی ٹائم سے چھوڑا ہوا ہے دوبارہ کی نہیں اور سب سے زیادہ مزا ہے مجھے اس کی آیان کی مالش کرنے کا اس کو اتنا ریلیکس فیل ہو رہا تھا پتہ چل رہا تھا یہ بار بار گر رہا تھا کبھی آگے کو کبھی پیچھے کو آنکھیں بند کر رہا تھا کہ ماما یہاں سے کرو یہاں پہ لگاؤ یہاں سے مالش کرو تو اسی طرح ہوتا ہے کبھی ویک میں ایک دفعہ تو لازمی اپنے بچوں کو آج کل تو سردیاں اگر دھوپ لگی بھی آپ پورے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں ان کی اچھی سے مالش پالش کریں پھر نہلائیں ان کو گرم پانی سے تو ہر سب ہی کرتے ہوں کی سب ماں ایسے کرتے ہوں گی ہر ماں جو ہیں اپنے بچوں کے معلومے میں ہاتھ طور پر بڑی وہ سیریس ہوتی ان کی ایک صحت کا حیاء رکھنا ان کی ڈائیٹ کا کھانے پینے کا ہر چیز کا حیاء رکھنا تو میرے پچے یہ ہے کہ ناشتہ تو جب سکول جاتے ہیں جب تو بلکل بھی نہیں کر کے جاتے صرف چائے وائے یا پاپا بریڈ لے کر چلے جاتے ہیں ناشتہ صرف چھٹی والے دن انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پراتھے وغیرہ یا حلبہ پوڑی جو ان کی ہوائش ہو میں وہی ناشتہ بنا کر ان کو دھونا تو اس طرح سے ہوتا ہے تو خیر ابھی جو تھی نا میں نے اچھی حاسی والی ان کی مساج کی سر کی اور کٹنگ بھی کروانی ہے بچوں کی سکول سٹارٹ ہونے والے ہیں اور کٹنگ نہیں کروائی میں نے ابھی تک بچوں کی اور یہ ہے حسین حسین کی بھی میں نے کٹنگ کروانی ہے لیکن دل نہیں کر رہا اس کی کٹنگ کروانے کا بہت مشکل سے بال تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر دل نہیں کرتا کٹنگ کرواؤں لیکن حیر کروانی تو پڑے گی اب بھی ان کی کٹنگ بھی تو بس ابھی میں جلدی سے ان کی مساج کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ملتی ہوں اورنا میں نے حسین کو کہا کہ حسین آپنا ایک کام کر یہ جو شرٹ پہنے ہوئے اس کو اتار دو تیل لگ جگہ تو پہلے بولا نہیں ماما نہیں ماما تو جب میں یہاں سے مالش کے باقر اٹھ کر گیا تو پھر آپ دیکھئے گا ذرا اس نے شرٹ اتاری ہے اتار کے یوں گھما کے بوٹل کے اوپر سیری تیل والی پر گرا دی اور جو میں بچانا چاہی تھی کہ شرٹ کو تیل نہ لگے اس نے اچھا حسین والا ماشاءاللہ سے تیل جو تھا وہ شرٹ کو لگا دیا تو اچھا مجھے ایک اور بات شیئر کرنے تھی وہ یہ جب میں بولتی جی تو فرینڈز السلام علیکم تو میرے کچھ ویورز ہیں نا تو وہ بڑا ہستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تو فرینڈز والیکم السلام تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بہت مزیدہ یہ میرے ویورز کے ساتھ میری اور ابھی آپ نے یہ شرٹ دیکھی کتنا تیل لگا دیا تھا اس نے تو چاروں بھائیوں کو میں نے اچھے سے مساج بغیرہ کر کی ان کی مالش کی ان کو پھر میں نے اس کے بعد نحلایا گرم پانی کر کی ون بائی ون سب کو بڑے والے تو خود دن ہا لے تھے چھوٹے والوں کو نحلایا تو ابھی میں بیٹھی بھی تھی یہاں سے گھئی سے مٹھائی آئی تھی میرے خلال میں بیٹا ہوئے کسی کے ہاتھ تو ان کے مٹھائی آئی تھی تو بس میں ٹیسٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں نے رکھ دی یہ فرق میں اٹھا کر کیونکہ ابھی میعجی بھی کرنی تھے چائے کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہے مٹھائی تو پھر میں نے سوچا کہ میں فروٹ چارٹ بنا لیتی تھوڑی سی اور فروٹ چارٹ میں تو ویسے سیب امرود سارے فروٹ پڑے ہوئے تھے لیکن مجھے لگ رہی تھی زور کی بھوک تو میں نے سوچا کہ بس میں دو تین آلو پڑے ہوئے تھے پراتھے بنا رہے تھے بچوں کے لیے اور پھر بنایا نہیں تھے صبح ناشتے میں بچوں نے کہ ہم لوگ نہیں کھائیں گے پراتھے ہم لوگ کھائیں گے ہلوہ پھوڑی تو پھر وہ پڑے ہوئے تھے آلو میں نے اسی کی فروٹ چارٹ بنائی اور وہ ہی کھائی بچوں کو بھی کھلائی تو ابھی ٹویشن سے بڑے مزے کی میں فروٹ چارٹ بناتی ہوں اسی طرح سے کہ آلو دو تین کھائیں کھائیں اس میں سیپ کیلہ مروض گرہ سب فروٹ گرہ کھائیں جو آپ کا دل کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں اوریز ڈالیں اور چینی نمک اور چارٹ مسالہ یہ چیزیں ڈالیں ان کو اچھے سے مکس کر کھائیں یقین کریں کیا مزیدار بہت مزیدار جب آپ کھانے کا ٹائم بھی نہیں کچھ ایسا نہیں گھر میں جو آپ جلدی سے کچھ کھانے تو یہ ہٹا ہٹا کھائیں اور کھائیں آلو ڈال کر کھانا مجھے تو اچھا لگتا ہے لیکن میرے بچوں کو بھی اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کھاتے آلو اس میں فروٹ ہم یہاں پہ ہس رہے تھے لیکن ہیر کبھی کبھی ہوجاتا جلدی میں بریانی کو دم لگ چکے بچے واپس آنے والے یہ ہے گاجر کا مربا یہ ساسوما نے بھیجا لیکن بچوں نے کھائی نہیں بلکل بچوں نے پھر وہ بچوں کھائی رہتے ہم نہیں کھائیں گے میں بھی کھائی لیں گے اور پھر میں بھیج بریانی ریڈی ہے بچے بھی واپس آت چکے ہیں ٹویشن سے بار بار یہ ہوتا ہے کافی ٹائم بات دوبارہ سے شوٹ کرنا پھر چھوڑنا اور بریانی کی ریسیبی دے چکی اس لئے مناسب نہیں سمجھا دوبارہ سے پھر ریسیبی جو بریانی کھانے کے بعد ہم تھوڑی کھا چکے تو پھر مجھے یاد آیا کہ بریانی اتنی کوئی لا جواب بنی تھی یقین کریں کبھی کبھی تو ریکارڈ جاتے ہیں بریانی بنانے کے اور بہت ہی زیادہ مجھے دار بریانی بنی تھی اب بی بی مو میں پانی آرہا ہے وائس آور کرتے ہوئے بھی تو ہیر میں تو بہت زیادہ کھانے پینے کی شکیر ماشاء اللہ سے اور اب ٹائم ہو رہا ہے تقریبا گیارہ بجے کا اور پھر بچے تو بھی سو گے کھانا وانا کھانے کے بعد اور چائے پی رہے تھے آج کیونکہ شام کی چائے بھی نہیں پی ہم لوگوں نے تو پھر اس کے ساتھ گاجر کا ہلوہ تھوڑا سا گرم کیا میں اور چینل اور یہ سب کافی ساری بات ہوتی ہیں بچوں کے بارو میں ہوتی ہیں پھر یہ دیکھ رہے ہیں آپ الائچی تقریبا دو سے تین الائچی میرے سامنے آچکی تھی تو میں نے کہ میں تو الائچی کھاتی نہیں چلو اپنے ویور سے پوچھتی کون کھاتا تو آپ بتائیے آپ کھاتے ہیں سچ میں چلیے پھر یہ کھائے تو مو کھولیں مو کھولیں میں آپ کے مو میں ڈالتی ہوں نہیں کھانی کھانی کھالیں 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 تو کیسی لگ یہ الائچی آپ کو ہے یہ تو مزاق کر رہی تھی کبھی کبھی مزاق میری عادت ہے اصل میں اور ہلوے مزاق ہوگی ہلوے ہلوے کھائیں کھانی کھائیں ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے باہر سین میں آئی لوگ گئی اس سائٹ پہ تو یہ گاڑی کے ادکر جو اتنے سارے لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں اصل میں کوئی ماشاءاللہ سے بہت ہی کوئی سمجھدار باپ تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ بچہ چھوٹا سا گاڑی کے اندر چھوڑ کے چابی بھی اندر لگی ہوئی اور ہدو چلے گے شاپ پہ کوئی چیز بگرہ لینی ہوگی انہوں نے تو جب واپس آئے تو بچے نے اندر سے گاڑی کو لاک کر لیا وا تھا اور بھی کافی وہ کوشش کی اور کافی لوگ کٹھے ہوگے وہاں پہ اور سارے اس بچے کو سمجھا رہے تھے کہ تم اس طرح سے لاک جو ہے نا اس کو کھول لو لیکن بچہ کہاں وہ نہ سمجھ تھا شاید چھوٹا سا تھا وہ نہیں کھول پا رہا تھا اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی میں اتنی دعائیں کر رہی تھی اور میں حیران ہو رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی باپ ہیں آپ دیکھیں کوئی باپ اتنا بھی لا پرواہ ہو سکتا ہے اور کچھ باپ اتنے کو یقین کرے اپنے بچوں کو لے کر ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سا بچے کو گرنے بھی نہیں دیتے کہ بچہ اگر گرنے بھی لگتا تو ایک دم سے ان کا سمجھ لے کہ اپنی جان نکلنے والی ہو جاتی ہے تو یہ لا پرواہی ہے حد سے زیادہ لا پرواہی کہ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اس طرح گاڑی میں چھوڑ کے گاڑی سٹارٹ چھوڑ کے آپ اس میں بچے کو جا رہے ہیں کچھ تو حیال کریں اور کافی لوگوں نے کافی کوشش کی اس بچے کو سمجھایا جو اس کا گاڑی کا دروازہ تھا کولنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ کھل جے تو وہ نہیں تھا کھل رہا نا اور پھر ہر ان میں سے کوئی ایک سمجھ دار لڑکا تھا وہ آیا اس نے نا میرے حال میں کوئی سکیل ٹائپ کا ای تنگ بلیڈ تھا یا کٹر تھا کیا چیز تھی اس نے پھر وہ اس سے پتہ نہیں کس طریقے سے کر کے اس کا لاؤہ کھل ہے گاڑی کا اور شکر ہے کہ وہ گاڑی کھل گی اور میں اتنی زیادہ وہ ٹینشن میں تھی اوپر کھڑی بھی اور میں دعائیں کری جاری تھی کہ یا اللہ پاک گاڑی کھل دے اور بچہ چھوٹا سا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بچے گوھر میں بٹھا کے جو گاڑی چلاتے ہیں چاپی لگانا سٹارٹ کرنا بچوں کے سامنے ان کو ہر چیز پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے گاڑی چلنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ بھی ایک ٹینشن ہو رہی تھی دیکھ کرنا تو ہر جب گاڑی کھل گی ہے تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کافی سارے لوگوں نے بھی یہ ہے کہ بہت بڑی ٹینشن والی بات تھی تو اکے ٹیکئر اللہ اس فلوگ ختم ہونے والے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکس فلوگ میں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا